استثناء اٹھائیسوہ باب اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جان فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی شہر میں بھی تُو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی مبارک ہوگا تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے چوپائیوں کے بچے یعنی گائے بیل کی بھرتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے مبارک ہوں گے تیرا ٹوکرا اور تیری کھٹھوتی دونوں مبارک ہوں گے اور تُو اندر آتے وقت مبارک ہوگا اور باہر جاتے وقت بھی مبارک ہوگا خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کریں تیرے روبرو شکست دلائے گا وہ تیرے مقابلہ کو تو ایک ہی راستہ سے آئیں گے پر سات سات راستوں سے ہو کر تیرے آگے سے بھاگیں گے خداوند تیرے امبار خانوں میں اور سب کاموں میں جن میں تُو ہاتھ لگائے برکت کا حکم دے گا اور خداوند تیرا خدا اس ملک میں جسے وہ تجھ کو دیتا ہے تجھ کو برکت بخشے گا اگر تُو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو مانے اور اس کی راہوں پر چلے خداوند تیری اولاد کو اور تیرے چوپائیوں کے بچوں کو اور تیری زمین کی پیداوار کو خوب بھڑا کر تجھ کو براؤ مند کرے گا خداوند آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دے گا کہ تیرے ملک میں وقت پر می برسائے اور وہ تیرے سب کاموں میں جن میں تُو ہاتھ لگائے برکت دے گا اور تُو بہت سی قوموں کو کرز دے گا پر خود کرز نہیں لے گا اور خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا اور تُو پست نہیں بلکہ سر فراز ہی رہے گا بس شرط ہے کہ تُو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو میں تجھ کو آج کے دن دیتا ہوں سنے اور احتیاط سے ان پر عمل کرے اور جن باتوں کا میں آج کے دن تجھ کو حکم دیتا ہوں ان میں سے کسی سے داہنے یا بائیں ہاتھ مڑ کر اور معبودوں کی پیروی اور عبادت نہ کرے لیکن اگر تُو ایسا نہ کرے تو خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو یہ سب لانتیں جو تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لے لیں گی شہر میں بھی تُو لانتی ہوگا اور کھیت میں بھی لانتی ہوگا تیرا ٹوکرا اور تیری کھٹوٹی دونوں لانتی ٹھہریں گے تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے گائے بیل کی بھڑتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے لانتی ہوں گے تُو اندر آتے لانتی ٹھہرے گا اور باہر جاتے بھی لانتی ٹھہرے گا خداوند ان سب کاموں میں جن کو تُو ہاتھ لگائے لانت اور استراب اور پھٹکار کو تجھ پر نازل کرے گا جب تک کہ تُو ہلاک ہو کر جلد نیستو نابود نہ ہو جائے یہ تیری ان بد امالیوں کے سبب سے ہوگا جن کو کرنے کی وجہ سے تُو مجھ کو چھوڑ دے گا خداوند ایسا کرے گا کہ وبا تُجھ سے لپٹی رہے گی جب تک کہ وہ تُجھ کو اس ملک سے جس پر قبضہ کرنے کو تُو وہاں جا رہا ہے فنا نہ کر دے خداوند تُجھ کو تیپ دک اور بخار اور سوزش اور شدید حرارت اور تلوار اور باد سموم اور گیروائی سے مارے گا اور یہ تیرے پیچھے پڑے رہیں گے جب تک کہ تُو فنا نہ ہو جائے اور آسمان جو تیرے سر پر ہے پیتل کا اور زمین جو تیرے نیچے ہے لوہے کی ہو جائے گی خداوند می کے بدلے تیری زمین پر خاک اور دھول برسائے گا یہ آسمان سے تُجھ پر پڑتی ہی رہے گی جب تک کہ تُو ہلاک نہ ہو جائے خداوند تجھ کو تیرے دشمنوں کے آگے شکست دلائے گا تُو ان کے مقابلہ کے لیے تو ایک ہی راستہ سے جائے گا اور ان کے سامنے سے ساتھ ساتھ راستوں سے ہو کر بھاگے گا اور دنیا کی تمام سلطنتوں میں تُو مارا مارا پھرے گا اور تیری لاش ہوا کے پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک ہوگی اور کوئی ان کو ہنکا کر بھگانے کو بھی نہ ہوگا خداوند تجھ کو مصر کے پھوڑوں اور بواسیر اور خجلی اور خارش میں ایسا مبتلا کرے گا کہ تُو کبھی اچھا بھی نہیں ہونے کا خداوند تجھ کو جنون اور نابنائی اور دل کی گبرہت میں بھی مبتلا کر دے گا اور جیسے اندھا اندھیرے میں ٹٹولتا ہے ویسے ہی تُو دوپہر دن کو ٹٹولتا پھرے گا اور تُو اپنے سب دھندوں میں ناکام رہے گا اور تُوچ پر ہمیشہ ظلم ہی ہوگا اور تُو لٹتا ہی رہے گا اور کوئی نہ ہوگا جو تُجھ کو بچائے عورت سے منگنی تو تُو کرے گا لیکن دوسرا اس سے مباشرس کرے گا تُو گھر بنائے گا پر اس میں بسنے نہ پائے گا تُو تاکستان لگائے گا پر اس کا پھل استعمال نہ کرے گا تیرا بیل تیری آنکھوں کے سامنے زبا کیا جائے گا پر تُو اس کا گوشت کھانے نہ پائے گا تیرا گدھا تُجھ سے جبرن چھین لیا جائے گا اور تُجھ کو پھر نہ ملے گا تیری بھیڑیں تیرے دشمنوں کے ہاتھ لگیں گی اور کوئی نہ ہوگا جو تُجھ کو بچائے تیرے بیٹے اور بیٹیاں دوسری قوموں کو دی جائیں گی اور تیری آنکھیں دیکھیں گی اور سارے دن ان کے لیے ترستے ترستے رہ جائیں گی اور تیرا کچھ بک نہیں چلے گا تیری زمین کی پیداوار اور تیری ساری کمائی کو ایک ایسی قوم کھائے گی جس سے تُو واقف نہیں اور تُو صدا مظلوم اور دبا ہی رہے گا جب تک کہ ان باتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر دیوانہ ہو جائے گا خداون تیرے گھٹنوں اور ٹانگوں میں ایسے برے پھوڑے پیدا کرے گا کہ ان سے تو پاؤں کے تلوے سے لے کر سر کی چاندی تک شفا نہ پائے گا خداون تجھ کو اور تیرے بادشاہ کو جسے تُو اپنے اوپر مقرر کرے گا ایک ایسی قوم کے بیچ لے جائے گا جسے تُو اور تیرے باپ دادا جانتے بھی نہیں اور وہاں تُو اور معبودوں کی جو محض لکڑی اور پتھر ہیں عبادت کرے گا اور ان سب قوموں میں جہاں جہاں خداون تجھ کو پہنچائے گا تُو بائیس سے حیرت اور ضربل میسل اور انگوشت نمہ بنے گا تُو کھیت میں بہت سا بیج لے جائے گا لیکن تھوڑا سا جمع کرے گا کیونکہ ٹڈڈی اسے چاک لے گی تُو تاکستان لگائے گا اور ان پر محنت کرے گا لیکن تُو میں پینے اور نہ انگوشت جمع کرنے پائے گا کیونکہ ان کو کیڑے کھا جائیں گے تیری سب حدود میں زیتون کے درخت لگے ہوں گے پر تُو ان کا تیل نہیں لگانے پائے گا کیونکہ تیرے زیتون کے درختوں کا پھل جھڑ جایا کرے گا تیرے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوں گی پر وہ سب تیرے نہ رہیں گے کیونکہ وہ اسیر ہو کر چلے جائیں گے تیرے سب درختوں اور تیری زمین کی پیداوار پر ٹڈیاں قبضہ کر لیں گی پردیسی جو تیرے درمیان ہوگا وہ تجھ سے بھڑتا اور سر فراز ہوتا جائے گا پر تُو پست ہی پست ہوتا جائے گا وہ تجھ کو کرد دے گا پر تُو اسے کرد نہ دے سکے گا وہ سر ہوگا اور تُو دم ٹھہرے گا اور چونکہ تُو خداوند اپنے خدا کے ان حکموں اور آئین پر جن کو اس نے تجھ کو دیا ہے عمل کرنے کے لیے اس کی بات نہیں سنے گا اس لیے یہ سب لانتیں تجھ پر آئیں گی اور تیرے پیچھے پڑی رہیں گی اور تجھ کو لے لیں گی جب تک تیرا ناس نہ ہو اور تجھ کو لے لیں گی جب تک تیرا ناس نہ ہو جائے اور وہ تجھ پر اور تیری اولاد پر صدا نشان اور اچمبے کے طور پر رہیں گی اور چونکہ تُو باوجود سب چیزوں کی فراوانی کے فرہت اور خوشدلی سے خداوند اپنے خدا کی عبادت نہیں کرے گا اس لیے بھوکا اور پیاسا اور ننگا اور سب چیزوں کا محتاج ہو کر تُو اپنے ان دشمنوں کی خدمت کرے گا جن کو خداوند تیرے برخلاف بھیجے گا اور غنیم تیری گردن پر لوہے کا جو آرکھے رہے گا جب تک وہ تیرا ناس نہ کر دے خداوند دور سے بلکہ زمین کے کنارے سے ایک قوم کو تجھ پر چڑھا لائے گا جیسے اکاب ٹوٹ کر آتا ہے اس قوم کی زبان کو تُو نہیں سمجھے گا اس قوم کے لوگ تُرش رو ہوں گے جو نہ بڑھوں کا لحاظ کریں گے نہ جوانوں پر ترس کھائیں گے اور وہ تیرے چوپائیوں کے بچوں اور تیری زمین کی پیداوار کو کھاتے رہیں گے جب تک تیرا ناس نہ ہو جائے اور وہ تیرے لیے اناج یا میں یا تیل یا گائے بیل کی بھڑتی یا تیری بھیڑ بکریوں کے بچے کچھ نہیں چھوڑے گا جب تک وہ تجھ کو فنانا کر دیں اور وہ تیرے تمام ملک میں تیرا محاصرہ تیری ہی بستیوں میں کیے رہیں گے جب تک تیری اونچی اونچی فصیلیں جن پر تیرا بھروسہ ہوگا گرنا جائیں تیرا محاصرہ وہ تیرے ہی اس ملک کی سب بستیوں میں کریں گے جسے قداون تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے تب اس محاصرہ کے موقع پر اور اس آڑے وقت میں تُو اپنے دشمنوں سے تنگ آ کر اپنے ہی جسم کے پھل کو یعنی اپنے ہی بیٹوں اور بیٹیوں کا گوشت جن کو خداون تیرے خدا نے تجھ کو عطا کیا ہوگا کھائے گا وہ شخص جو تم میں ناز پروردہ اور نازک بدن ہوگا اس کی بھی اپنے بھائی اور ہم آگوش بیوی اور اپنے باقی ماندہ بچوں کی طرف بری نظر ہوگی یہاں تک کہ وہ ان میں سے کسی کو بھی اپنے ہی بچوں کے گوشت میں سے جن کو وہ خود کھائے گا کچھ نہیں دے گا کیونکہ اس محاصرہ کے موقع پر اور اس آڑے وقت میں جب تیرے دشمن تجھ کو تیری ہی سب بستیوں میں تنگ کر کے ماریں گے تو اس کے پاس اور کچھ باقی نہ رہے گا وہ عورت بھی جو تمہارے درمیان ایسی ناز پروردہ اور نازک بدن ہوگی کہ نرمی اور نزاکت کے سبب سے اپنے پاؤں کا تلوہ بھی زمین سے لگانے کی جرت نہ کرتی ہو اس کی بھی اپنے پہلو کے شوہر اور اپنے ہی بیٹے اور بیٹی اور اپنے ہی نوزائد بچے کی طرف جو اس کی رانوں کے بیچ سے نکلا ہو بلکہ اپنے سب لڑکے بالوں کی طرف جن کو وہ جنے گی بری نظر ہوگی کیونکہ وہ تمام چیزوں کی قلت کے سبب سے انہی کو چھپ چھپ کر کھائے گی جب اس محاصرہ کے موقع پر اور اس آڑے وقت میں تیرے دشمن تیری ہی بستیوں میں تجھ کو تنگ کر ماریں گے اگر تو اس شریعت کی ان سب باتوں پر جو اس کتاب میں لکھی ہیں احتیاط رکھ کر اس پر عمل نہ کرے کہ تجھ کو خداوند اپنے خدا کی جلالی اور محیب نام کا خوف ہو تو خداوند تجھ پر عجیب آفتیں نازل کرے گا اور تیری اولاد کی آفتوں کو بڑھا کر بڑی اور دیر پا آفتیں اور سخت اور دیر پا بیماریاں کر دے گا اور مصر کے سب روگ جن سے تو ڈرتا تھا تجھ کو لگائے گا اور وہ تجھ کو لگے رہیں گے اور ان سب بیماریوں اور آفتوں کو بھی جو اس شریعت کی کتاب میں مذکور نہیں ہیں خداوند تجھ کو لگائے گا جب تک تیرا ناس نہ ہو جائے اور چونکہ تُو خداوند اپنے خدا کی بات نہیں سنے گا اس لیے کہاں تو تم کسرت میں آسمان کے تاروں کی مانند ہو اور کہاں شمار میں تھوڑے ہی سے رہ جاؤگے تب یہ ہوگا کہ جیسے تمہارے ساتھ بھلائی کرنے اور تم کو بھڑانے سے خداوند کشنود ہوا ایسے ہی تم کو فنا کرانے اور حالات کر ڈالنے سے خداوند کشنود ہوگا اور تم اس ملک سے اکھار دیے جاؤگے جہاں تُو اس پر قبضہ کرنے کو جا رہا ہے اور خداوند تجھ کو زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمام قوموں میں پراغندہ کرے گا وہاں تُو لکڑی اور پتھر کے اور معبودوں کی جن کو تُو یا تیرے باپ دادا جانتے بھی نہیں پرستش کرے گا ان قوموں کے بیج تُجھ کو چین نصیب نہ ہوگا اور نہ تیرے پاؤں کے تلوے کو آرام ملے گا بلکہ خداوند تجھ کو وہاں دلِ لزران اور آنکھوں کی دھندلا ہٹ اور جی کی کڑھن دے گا اور تیری جان دبدے میں اٹھکی رہے گی اور تُو رات دن درتا رہے گا اور تیری زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا اور تُو اپنے دلی خوف کے اور ان نظاروں کے سبب سے جن کو تُو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا سب کو کہے گا کہ اے کاش کی شام ہوتی اور شام کو کہے گا اے کاش کی سب ہوتی اور خداوند تجھ کو کشتیوں میں چڑھا کر اس راستہ سے مصر میں لوٹا لے جائے گا جس کی بابت میں نے تجھ سے کہا کہ تُو اسے پھر کبھی نہ دیکھنا اور وہاں تم اپنے دشمنوں کے گلام اور لونڈی ہونے کے لیے اپنے کو بیچو گے پر کوئی خریدار نہ ہوگا